بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں ویورز آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کا ٹاپک کریمنل پروسیجر کورڈ 1898 کے حوالے سے ہے جس کا چپٹر 4 آج ہم نے دیکھنا ہے جو چپٹر 4 ہے یہ بتاتا ہے کہ جو مجسٹریٹ ہے پولیس اوفیسر ہے یا کوئی بھی ایسا شخص جو ارسٹ ورن کو اگزیکیوٹ کر رہے ہیں ان کو انفرمیشن دینا یا ان کی مدد کرنا جو ہے یہ اس چپٹر 4 میں بتایا گیا ہے جو عام پبلک ہے جو عوام ہے وہ کب جو ہے مجسٹریٹ یا پولیس اوفیسر کی مدد کریں گے تو اس میں آگے کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ باؤن ہے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجسٹریٹ یا پولیس اوفیسر کی جو ہے وہ مدد کریں کہ جب بھی مجسٹریٹ یا پولیس اوفیسر پبلک سے ڈیمانڈ کریں مدد کیلئے مدد مانگے تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کریں اب وہ مدد کس طرح سے ہو سکتے کہ کہ جو مجسٹریٹ یا پولیس اوفیسر ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی ملزم کو پکڑے تو اس ملزم کو پکڑنے میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ مجسٹریٹ اور پولیس اوفیسر کی مدد کریں اور دوسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پولیس یا مجسٹریٹ نے گرفتار کر لی ہے لیکن اس کو فرار ہونے سے بچانے میں مجسٹریٹ کی مدد کرنا اور پولیس اوفیسر کی مدد کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر شخص باؤنڈ ہے دوسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر امن کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ایسے شخص کو روکنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے اور ان دی پریونشن آف اینی انجری اٹیمٹیڈ ٹو بی کمیٹیڈ ٹو اینی ریلوے کنال ٹیلگراب اور پبلک پروپرٹی کہ کوئی بھی شخص اگر ریلوے کے املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا جو سرکاری نہرے ہیں یا ٹیلگراب ہے یا پبلک پروپرٹی کو اگر کوئی شخص نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے شخص کو روکنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے سیکشن فورٹی تری ہیں کہ ایٹ ٹو پرسن ادر دن پولیس آفیسر ایگزیکیوٹنگ ورنڈ کہ پولیس کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ورنڈ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تو اس کو اس کی مدد کی جائے گی تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر ادالت جو ہے وہ پولیس آفیسر کے علاوہ کسی اور شخص کے نام پہ ورنڈ جو ہے وہ ایشو کرتی ہیں کہ آپ جا کے کسی ملزم کو پکڑیں کہ جب وہ شخص جائے گا ورنڈ کو ایگزیکیوٹ کرے گا کسی ملزم کو پکڑنے کیلئے جائے گا تو وہاں پہ جتنے بھی جو عوام ہے جو عام پبلک ہے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس آفیسر کی مدد کریں سیکشن فورٹی فور ہے یہاں پہ کہ پبلک اب سیکشن فورٹی فور جو ہے اس میں نیچے کچھ پاکستان پینل کورٹ کے افینسز جو ہے اس کے سیکشن جہاں پہ منشن ہے کہ ان افینسز کے حوالے سے جو ہے کسی کو بھی اگر انفارمیشن ہوگی تو وہ جو ہے انفارمیشن قریبی مجسٹریٹ یا جو قریبی پولیس انچارج ہوگا اس کو انفارمیشن جو ہے اس کو پروائیڈ کرے گا اس میں اس کو پڑھتے ہیں اب یہ جو پاکستان پینل کورٹ کے جتنے بھی یہاں پہ یہ سیکشن ہے اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر ان افینسز کے حوالے سے وہ اگاہی رکھتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ افینس ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ مجسٹریٹ کو یا پولیس افیسر کو ان افینسز کے حوالے سے انفارمیشن دیں سب سیکشن ٹو ہے اس کا کہ سب سیکشن یہ ٹو جو ہے اس میں افینس جو وارڈ ہے اس کو توڑا سا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ افینس کا مطلب ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جو اگر پاکستان کے باہر کمٹ ہو چکا ہے اور وہ ایکٹ جو ہے پاکستان میں افینس ہے تو ایسے ایکٹ کو افینس کہا جائے گا سیکشن ٹو 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 ہے یہاں پہ کہ یہ اس سیکشن میں جو ہے کچھ لوگوں کے نام ہیں یہاں پہ کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کچھ سرٹن میٹرز کے حوالے سے مجسٹریٹ کو یا پولیس افیسر کو انفارمیشن دیں اب وہ سرٹن میٹرز کون سے ہیں وہ اس میں نیچر دسکس کریں گے سب سیکشن ٹو پہلے اس کا پڑھتے ہیں کہ ایوری ویلیج ہیڈمن کہ ہر جو ویلیج کا ہیڈمن ہوتا ہے ہر گاؤں کا جو ایک ہیڈمن ہیڈمن جو ہے یہ لینڈ ریوینیو ایکٹ کے انڈر جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کسی بھی گاؤں کا جو ہے وہ گاؤں کی زمین اس پہ جو لینڈ ریوینیو ہوتا ہے یا لینڈ رینٹ ہوتا ہے اس کو اکٹہ کرنے کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ہے یا کوئی افیسر جو لینڈ روینیو اکٹا کر رہا ہے یا رینڈ اکٹا کر رہا ہے تو اس شخص کو اگر کسی اوفینس کے ہونے کی اطلاع ہوتی ہیں کہ اوفینس ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے تو اس کو وہ باؤنڈ ہے کہ وہ جا کے اپنے قریبی مجسٹریٹ یا جو قریبی پولیس ان چارج ہے اس کو وہ انفارمیشن پروائیڈ کریں اب وہ کس یہ جو اوپر ہم نے پڑھ لیئے یہ کن میٹرز کے حوالے سے انفارمیشن دیں گے اب وہ نیچے یہاں پہ ڈیفائن کیے گئے ہیں سب سے پہلے اس میں کہتے ہیں کہ کہ کوئی بھی ایسا شخص کے جو کسی ویلج میں ٹیمپریری یعنی آرزی یا مستقیل رہائش احتیار کرتا ہے اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ چوری کا مال جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں یا اس کا جو ہے وہ خریدتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے ہر ہیڈ مین کی اکاؤنٹ کی واجمن پولیس آفیسر جو زمیندار لوگ ہیں ان کا ایجنٹ یا کوئی بریوینی آفیسر کی زمداری ہیں کہ وہ اپنے قریبی مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کو انفارم کریں ایسے لوگ کے حوالے سے دوسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ کسی ویلیج کے قریب کوئی ایسی جگہ کے جہاں پہ جو روبر ہوتے ہیں یا ایسے کنوکٹ جو فرار ہو چکے ہیں یا کوئی اشتہاری جو ملزم ہوتے ہیں ان کے اگر کوئی جگہ ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں تو ایسی جگہ کے حوالے سے جو ہر شخص کی زمداری ہے جو اوپر ہم نے پڑھ لیا ان لوگوں کی زمداری ہے کہ وہ مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کو انفارم کریں تیسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں کے قریب یا کسی گاؤں میں یہ اوفینس جو ہے اس سیکشن میں جو فعل کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر کسی شخص کو انفارمیشن ہے تو وہ انفارمیشن جا کے وہ مجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کو پروائیڈ کرے گا اگلی بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ کہ کسی گاؤں میں یا کسی گاؤں کے قریب کوئی سڈن یا اچانک یا جو ہے کوئی غیر فطری موت کسی کی ہوتی ہے اور اینی ایڈیت انڈر سسپیشیس سرکمسٹانس یا کسی مشکوک حالات میں کسی کے ڈیت ہوئی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی ہے اور the discovery in or near such village of any corpse or part of a corpse یا جو ہے کسی گاؤں میں یا کسی گاؤں کے قریب جو ہے لاش ملتی ہیں یا لاش کا کوئی حصہ ملتا ہے تو ایسے ایسے میٹر کے حوالے سے گاؤں کے جو اوپر ہم نے پڑھ لیں کہ وہ ہیڈیمن وغیرہ ان سب کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اپنے قریبی مجسٹریٹ کو انفارم کریں اگلی بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ the commission of or intention to commit at any place out of Pakistan near such village any act which if committed in Pakistan would be an offense punishable under any of the following section اس section میں یہاں پہ دیکھیں تو پاکستان penal court کے کچھ section جو ہے وہ mention ہے کہ یہ ان offense اس section میں جو بھی offenses جو ہے وہ فال کر رہے ہیں وہ اگر پاکستان کے کسی village کے قریب لیکن پاکستان کے جو village ہے اس سے باہر اب یہاں پہ دیکھیں ایک لین میں نے لگایا ہے یہ جو لین ہے یوں سمجھ کہ یہ پاکستان کا border ہے یہ اس سیڑ پہ پاکستان ہے اور یہاں پہ جو border ہے اس سے یہ باہر جو ہے باہر کا حصہ ہے تو اس border کے قریب اگر کوئی ایسا ایکٹ جو ہے وہ commit ہوتا ہے اور وہ ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں offense ہے جو انسیکشن میں فال کر رہے ہیں تو ایسے offense کے حوالے سے مجسٹریٹ کو اطلاع دی جائے گی یا پولیس جو قریبی جو پولیس انچارج ہے ان کو اطلاع دی جائے گی اگلی بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ any matter likely to affect the maintenance of order or the prevention of crime اور the safety of person اور property اس میں کہتے ہیں کہ جو اس سیکشن کو پورا پڑھنے تو سمجھ آ جائے کہ جو provincial government ہے provincial government نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا matter ہے کہ جس سے جو ہے کسی person کی یا کسی property کی safety کو نقصان پہنچ رہا ہے یا crime ہونے کا خدشہ ہے تو ایسے جو matters ہوں گے ان کو جو قریبی مجسٹریٹ ہے یا پولیس انچارج ہے ان کو انفارم کیا جائے گا اس کا سب سیکشن ٹو ہے یہاں پہ یہ جو ورڈ village ہے اس کو طور سے define کریں کہ اوپر ہم نے جو سیکشن پڑھ لیا اس میں جو village کا word use کیا گیا ہے اس village کا مطلب ہے کہ land village land جو گاؤں کی زمین ہوتی ہے دوسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو proclaimed offender ہے اس کو طور سے define کریں کہ proclaimed offender کون ہوتا ہے یہ اجتہاری جو ملزم ہے ان کو proclaimed offender کہا جاتا ہے تیسری بات اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر جو اس section میں ہم نے پڑھا کہ village کا headman accountant یا جو revenue officer ہوتے ہیں ان کے ان کی appointment کے حوالے سے ہیں کہ جو land revenue act ہے اس کے under جو ہے village کا جو headman ہے اس کو appoint کیا جاتا ہے یا land revenue officers جو ہے ان کو appoint کیا جاتا ہے تو اس section میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی headman جو ہے وہ appoint ہی نہیں ہوا تو یہ سب section 3 جو ہے section 45 کا یہ اس کے appointment کے حوالے سے ہیں کہ appointment of village headman in certain cases for the purpose of this section subject to route in this behalf to be made by provincial government کہ جو provincial government ہے وہ اس section کے purpose کے لیے جو ہے village کا headman جو ہے اس کو appoint کر سکتی ہے تاکہ وہ جو یہ offense اس section میں ہم نے پڑھ لیے ان offenses کے حوالے سے جو magistrate کو یا police officers کو information provide کریں تو یہ crpc کا chapter number 4 ہے جو ہم نے اس حوالے سے پڑھا کہ جو magistrate ہے یا police officer ہے تو ان کو کب مدد کی جائیں گی اور کیسے مدد کی جائیں گی ان کو information کیسے provide کی جائیں گی اور کس kinematics کے حوالے سے ان کو information دی جائیں گی تو امیت کرتو viewers آپ کو یہ اس lecture سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آج کیلتنا کافی ہے خدا حافظ